بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم ڈسکس کریں گے کریمین اللہ اور کریمین اللہ میں ہم ڈسکس کریں گے پاکستان پینل کورٹ 1860 کے سیکشن 277 کو سیکشن 277 ڈیل کر رہا ہے فاؤلنگ وارٹر آف پبلک سپرنگ اور ریزروائٹر فاؤلنگ وارٹر سے مراد علودہ پانی یا ایسا پانی جس میں پولوٹنٹ ہو پبلک سپرنگ سے مراد ایسا طلاب جس کو عام عوام یوز کرتی ہو اور ریزروائر سے مراد آرٹیفیشل یا مصنوعی طریقے سے پانی کو محفوظ بنانے کا جگہ یہ آپ پائپ دیکھ رہے ہیں اس کے اندر اب ان دونوں میں کیونکہ پولوٹنٹس آئے ہیں انگریڈینٹس اس طرح کا میٹیریل آیا ہے جس کی وجہ سے ہاف یا اس سے بھی کم جو تھوڑا پائپ ہے وہ بلوک ہو چکا ہے جس کی وجہ سے اس پائپ کی پانی کو کنٹین کرنے کی کیپیسٹی کم ہو چکی ہے اس چیز کو ہم فاؤلنگ وارٹر کہیں گے یا اب ایک اور پکچر کو دیکھ لیتے ہیں اس میں یہ ہے کہ صاف پانی میں کیونکہ ہم نے کچھ ویسٹ میٹیریل آئٹ کرتے رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ پانی خراب ہو چکا اور اب یہ پانی پینے کا قابل نہیں رہا سب سے پہلے ہم اس سیکشن کے ٹائٹل کو سمجھیں گے فاؤلنگ فاؤلنگ کیا ہے it is the accumulation of unwanted material on solid surfaces to the detriment of function the fouling materials can consist of either living organisms or non-living substance فاؤلنگ کیا ہے accumulation of unwanted material accumulation of unwanted material سے مراد accumulation سے مراد اکٹھا ہونا unwanted material یعنی کہ ایسا material جس کی آپ کو چاہت نہ ہو جس کی آپ کو ضرورت نہ ہو یعنی کہ غیر مطلوب material کا اکٹھا ہونا on solid surfaces solid سے مراد ہموار surface کے اوپر جمع ہو جانا to the detriment of function جس سے function کو detriment کیا جا سکے the fouling water can consist of either living organisms اور a non-living substance جس میں living organisms بھی ہو سکتے ہیں یعنی کہ algae bacteria فنجائے وغیرہ اور non-living substance اس طرح اب دیکھ لیں کہ کچھ mud وغیرہ یا مٹی وغیرہ یا کچھ ایسی چیزیں جس کی وجہ سے پانی کی blockage ہو جائے پانی کا جو نیچرل بہا ہو ہے وہ اس سے کام آئے اب آگے ہم اس کے نیکس پارٹ میں spring water کو تک لیتے ہیں کہ وہ کیا ہے comes from an underground source from which water naturally rises to the surface although the water must rise to the surface on its own in order to be classified as natural spring water we collect spring water at the source جو spring water ہے یہ underground source سے آ رہا ہے جہاں سے پانی naturally rise کرتا ہے underground water سے مراد جب ہم کہیں پہ نل لگاتے ہیں یا کہیں پہ tube well لگاتے ہیں تو وہ underground water آ رہا ہے تو یا کہیں پہ آپ lake یا pond میں دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی کچھ natural geels ہوتی ہیں جس میں پانی قدرتی طور پر کچھ چشمے سے آ رہا ہوتا ہے اور public spring اس سے مراد ایسی کوئی ایسا کوئی طلاب یا ایسی کوئی جیل جس کو عام عوام بھی یوز کرتی ہے اس چیز کو ہم public spring کہیں گے تیسرے میں اس میں ریزروائر ریزروائر is most commonly an enlarged natural اور artificial lake pond or impoundment created using a dam or lock to store water ریزروائر کے جو basic purpose ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پانی کو محفوظ کیا جائے پانی کو artificial طریقے سے محفوظ کرنا ہی ریزروائر کا actual purpose ہے اس ٹیم کی example لے لیں اس میں یہ پانی جو ہے اس کو store کیا جا رہا ہے through this ٹیم یہ ہے کیا کہ اس میں ہم enlarge نیچرل اور artificial lake pond اور impoundment یہ جو اس area کو create کیا گیا ہے یہ نیچرل اپنے خود سے نہیں بنا بلکہ اس کو create کیا گیا ہے اس پانی کو store کرنے کے لیے تاکہ یہ پانی ضائع نہ ہو اور بوقت ضرورت اس پانی کو استعمال کیا جا سکے ایسی جو جگہ یا ایسا جو طریقہ ہے اس کو ہم ریزروائر کی ڈومین میں فال کریں اب ہم اس section کی actual bare text کی طرف آتے ہیں section 277 fauling water of public spring or reservoir whoever voluntarily corrupts or fouse the water of any public spring or reservoir so as to render it less fit for purpose for which it is ordinarily used whoever کوئی بھی ہو سکتا ہے voluntarily جان بوجھ کر corrupts خراب کرتا ہے fouse یا اس کے اندر کو گندگی پیدا کرتا اس کو pollute کرتا ہے the water of any public spring پانی کسی ایسی spring کا جو جسے عام عام یا جسے public use کر رہی ہے اور reservoir یا پانی آ رہا ہو اس کا purpose کیا ہوگا کہ اس کو less fit کیا جائے اس کو کم غیر میار کیا ہے for purposes یا purpose کس مقصد کے لیے for which it is ordinarily used جس کے لیے عام حالات میں use ہو رہا تھا اس سے مراد کیا ہے کہ کوئی بندہ کسی ایسی جگہ پہ پانی کو خراب کرتا ہے یا اس کے اندر گندگی جمع کرتا ہے جس کی وجہ سے اس پانی کا جو ایک عام روٹین میں اس کا استعمال یا اس کا مقصد جو ہے وہ کم ہو جائے for example ایک پانی صاف آرہا تھا اس کے اندر ہم نے انگریڈینٹس ایڈ کر دیئے کچھ پولوٹینٹس ایڈ کر دیئے وہ ہم فیکٹری لگا کے کریں وہ ہم کسی اور طریقے سے کریں اب کیا ہوا کہ وہ جو نیچرل پانی آرہا تھا اب وہ پانی کے اندر کچھ پولوٹینٹس اور انگریڈینٹس ایڈ ہونے کی وجہ سے وہ پانی خراب ہوں وہ پانی جو ہے وہ اپنی فرٹیلٹی کو اور اپنی ہائیڈینک جو سٹویشن یا کنڈیشن ہے اس کو کھو چکا ہے اب وہ عام حالات میں استعمال ہونے والا پانی نہیں بلکہ وہ ایک زہریلہ پانی بن چکا ہے تو سٹیٹ نے ایسے لوگوں کے لیے کو نقصان پہنچاتے یا ریزروائر کو کرپٹ کرتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے کہ ان کے لیے پانیشمنٹ کیا کیا ہے shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to three months ان کو تین ماہ تک تین ماہ تک ان کو قید ہو سکتی ہے تین ماہ سے کم ہو سکتی ہے یا کیا ہوگا کہ ان کو find پی کرنا پڑے گا جو کہ پانچ سو روپوں تک ہو سکتا ہے پانچ سو روپوں سے زیادہ نہیں ہو سکتا اور with both یا کچھ عرصہ قید ہو اور کچھ عرصہ کچھ find ہو اس چیز کو core determine کرتا ہے کہ کس کو کتنا find کرنا ہے گ آپ اس کچھ کرنا کچھ دوسیقیمے